نیشنل پریس کلب میں خواتین اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی جس میں ایس ایس ڈیو کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر سید کوسر عباس نے خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے حوالے سے ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں پر تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تاہم ایسے مقدمات کے مناسب حل کا ابھی تک فقدان ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے متاثرین کو کبھی انصاف نہیں ملتا تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز جیسے سیول سوسائٹی کی تنظیمیں کارکن پولیس وکلا اور حکومت کو فوری انصاف کو یقینی بنانے اور معاشرے سے اس مسئلے کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں چیر پرسن نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائرڈ افشان تحسین باجوا اور ان پی سی کی فینانس سیکٹری نیر علی کے ہمراہ خواتین اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے عداد و شمار پیش کرتے ہوئے سید کوسر عباس کا کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے عداد و شمار کے مایوس کن نتائج سامنے آئے کیونکہ سال دوہزار بیس سے نہ صرف مقدمات میں شدید اضافہ ہوا بلکہ سال کی پہلی ششمائی سے بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ذرائع بلاغ میں رپورٹ ہونے والے واقعات کی تعداد واقعہ ہونے والے واقعات سے کم ہو گئی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے زیادہ تر معاملات کو میڈیا کی طرف کوئی توجہ نہیں ملتی رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ خواتین اور بچوں کی سماجی بہبوت سے متعلق تمام اشاریوں میں ایک ریکارڈ 52,370 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں صرف 8719 کیسز رپورٹ ہوئے رپورٹ میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ ملک میں خواتین کے خلاف تشدد بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور ریکارڈ 27,273 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں صوبہ میں پنجاب سرکاری طور پر 25,751 مقدمات درج کرنے کے ساتھ چوٹی پر رہا جو خواتین کے خلاف تشدد کے نصف سے زیادہ واقعات کی اطلاع ہے میڈیا صرف 3,160 مقدمات کی اطلاع دے سکتا تھا اسی عرصے کے دوران اسلام آباد میں خواتین پر تشدد کے 128 واقعات درج ہوئے ہیں جبکہ ان میں سے 40 مقدمات میڈے کے دائرے میں آئے رپورٹ کیے گے جرائم کے ان کل واقعات میں سے خواتین کے اغواہ میں بھی بہت اضافہ دیکھا گیا ذرائع ابلاغ نے اسی عرصے میں خواتین کے اغواہ کے صرف 2699 واقعات کا سراغ لگایا اس سے ذرائع ابلاغ اور سرکاری تعداد میں معاملات کے علاج میں بہت فرق پڑتا ہے اسلام آباد میں خواتین کے اغواہ کے سب سے زیادہ واقعات 177 درج کیے گئے جو میڈیا میں رپورٹ ہونے والے 68 واقعات کی ایک چھوٹی سی تعداد کے برعکس تھے یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد اسی طرح سب سے بڑے ذرائع بلاغ پرنٹ اور الیکٹرونک میں سے ایک کی میزبانی کرتا ہے اس موقع پر چیئر پرسن نیشنل کمیشن آن ڈی رائٹس آف چائلڈ افشن تحسین نے اسیس ڈیو اور اس کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر سید کسر عباس کو رپورٹ پر کام کرنے پر سراہا انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس طرح کے حساس معاملات اکثر ذرائع بلاغ میں رپورٹ نہیں ہوتے اور اسیس ڈیو کی جانب سے اس طرح کے مستحکم آداد و شمار کی جامعہ رپورٹ شروع کرنا قابل ستائش ہے خاص طور پر جب کوئی اور ایسا نہیں کر رہا ہو تو مزید بارہ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنے بنیادی انسانی حقوق سے واقف ہونے کی ضرورت ہے اور بیداری کو یقین بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر این پی سی کی فنانس سیکٹری نیر علی کا کہنا تھا کہ رائٹس ٹو انفارمیشن قانون بہت اچھا ہے مگر اس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے ایس ایس ڈیو کی رپورٹ بڑی جامعہ ہے آپ حکومت کی مدد کر رہے ہیں جو کے انتہائی قابل تعریف عمل ہے جی ایس ایس ڈیو نے جو یہ ایک پروگرام کروایا ہے چائلڈ ابیوس کے حوالے سے جو دومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اس کے حوالے سے ریپ کے حوالے سے جو ہمیں ڈیٹا ان لوگوں نے پیش کیا ہے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں اور جتنے بھی ڈیفرنٹ ہمارے جو پروینسز ہیں ان میں کہاں کہاں پر کتنی کتنی ریشو ہے ان تمام تر ابیوسیز کی تو یہ بہت اچھا انیشیٹیو تھا کوستر سب آباد صاحب کی طرف سے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے لیے جتنی بھی ہمارے گورنمنٹ لیول پہ ہیں ہمارے ڈیسٹرک لیول پہ ہیں ہماری جتنی بھی اورگنائزیشنز ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو کنسیڈر کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں جو آج کا پروگرام یہاں پہ ایسٹرک لیول نے مرتب کیا یہ بہت اچھا پروگرام ہے اس سے ہم لوگوں کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر چائلڈ کے ساتھ اور ریبز ہو رہے ہیں اور جو وائلنس اگینس اور اس حوالے سے ہمیں جو رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے یہ کہ ہمارے پاس اچھا مواد آیا ہے اور اس کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اپنے پاکستان کی جو اورگنائزیشنز ہیں سوشل اورگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے گراس ٹوٹ لیول پہ جب لوگوں کو ان اگاہی پروگرامز رکھائے جائیں اور انہیں بتایا جائیں کہ یہ جو ریشو ہے ہمارے ملک میں بھڑ رہی ہے اور کیوں بھڑ رہی ہے اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے جب تک کہ لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے اصل جو اس معاملے کی زد میں آتی ہیں جو ایسے جن کے ساتھ واقع پیش آتے ہیں تو ان کو جب تک ہم یہ اگاہی نہیں دیتے تو ہمارا یہ جو مقصد جو ہے یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ بہتر ہے اس کے لیے سب سے بہتر جو پلیٹ فارم ہے وہ سوشل اورگنائزیشنز ہیں جو چھوٹے گراس ٹوٹ لیول پر موجود ہیں اور ان کو ان کی ٹریننگ کی جائیں آج جو ٹریکنگ نمبر پہ جو رپورٹ پیش کیے گئے ہیں وائلنس اگینس ویمن سب سے پہلے تو میں ایسے جیو کو مبارک بات دینا چاہوں گی کیونکہ اس وقت اگر اوورال ملک میں ہم ڈیویلپمنٹ کی بات کریں ریفارمز کی بات کریں ٹرانسفرمیشن کی بات کریں لوگوں کو سرویسیز کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑا جو فقدان نظر آتا ہے وہ ڈیٹا کا نظر آتا ہے ڈیٹا ہمارے پاس کوئی کامپریہنسیف سسٹم نہیں ہے جہاں پہ ایک ڈیٹا بیس موجود ہو اور اس کی بیسس پہ پھر ہم اپنی پلاننگ کریں اور اپنے باجٹنگ کریں اور اپنے جو آگے ایڈ وارکس ہی کریں تو یہ جو ریپورٹ بھی ہے یہ دیفینیٹلی اس سے بہتر زیادہ کامپریہنسیف بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ریپورٹ ہمارا پاس ایک بہت بیسک ایک پوزیٹیو انڈیکیٹر ہے جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ پرابلم اگزسٹ کرتا ہے اور اس پرابلم کو آگے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ایکشن کیسے لینا ہے اس کے اوپر آگے ہم نے انسٹیوشنل ریفارمز کیسے کرنی ہے اس کی طرف یہ ہمیں ایک بہت حد تک ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرے گا اور میں کاؤنگیجولیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے پاکستان کے سسٹم میں نیشنل پریس کلپ میں خواتین اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے تقریب منعقید کی گئی جس میں فنانس سیکٹری نیر علی ایکزیکٹیو ڈریکٹر کوسر عباس اور چیئر پرسن افشان تحسین نے شرکت کی اور لوگوں کو بچوں اور خواتین پر تشدد کے حوالے سے آگاہ کیا کیمرمین فرانسز ویلیم کے ساتھ میسا مہیدر آئین این اسلام آباد